ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے یوٹیوب سے کمائے جانے والی رقم جائز ہے یہ نہیں اس کے بارے میں بھی حکم شرح سن لیجی کافی وقت سے آپ نے اس سوال کے جواب کا جو ہے انتظار کیا خالی بنی ایک سال سے سوال کا شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں کہنا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے خبردار بھی کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے کیونکہ اس میں میں شرح اعتبار سے اور ٹیکنیکل اعتبار سے دونوں چیزوں کو جو ہے ایک ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ کسی کے دل میں یہ شکش بنا رہے کہ شاید مولانا صاحب کو یہ ٹیکنیکل کی یہ چیز نہیں پتا یا یوٹیوب کی یہ پولیسی نہیں پتا تو اس لیے یہاں پہ حکم اشارہ بدلنا چاہیے تا یا یہاں ہماری مجبوری ہوتی ہے تو اس لیے میں اسے ٹیکنیکل بھی سولو کرتا ہوا چلوں گا ہر ایک پوائنٹ کو ہر ایک قسم کو اور اسی طریقے سے اس کو شریعت کے اعتبار سے بھی ہر ایک پوائنٹ کو جائز اور ناجائز کی وضاحت بھی کرتا ہوا چلوں گا یاد ہے اس لیے ویڈیو ہی تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے مگر اگر اس کے دو پارٹ بنتے ہیں یا تین پارٹ بنتے ہیں تو جو اس کا فرسٹ پارٹ اپلوڈ ہوگا اس کے جسٹ ایک گھنٹے کے بعد ہی چینل پر اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب آپ کو لمبے انتظار کی سیکنڈ پارٹ میں ضرورت نہیں پڑے گی تو جتنے بجے آپ اس کو دیکھیں اس کا نیکسٹ پارٹ ایک گھنٹے بعد پھر نیکسٹ پارٹ ایک گھنٹے بعد تو اسی طرح ہر ایک گھنٹے کے بعد چینل کے اوپر آپ اس کا جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ وہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ویڈیو تھوڑی سی وہ ہے لمبی ہو جائے گی دوسرا یہ کہ دو باتیں سب سے زیادہ ضروری وہ یہ کرنی ہے کہ یہ ویڈیو کسی بھی اعتبار سے سوائے سننی مسلمان کے دوسرے کسی بھی مذہب کے لئے نہیں ہے لہٰذا ان کے مسلح اور مذہب جو حرام حلال یہ اپنے کھانے پینے کے اندر اپنا حکم بتاتے ہیں وہ لوگ اس پر عمل کریں لہذا غیر مسلموں کے لئے ویڈیو نہیں ہے اس لئے اپنی کمنٹ پر آئے بھی نادیس میں جو کچھ بتایا سمجھائے جائے گا قرآن حدیث کے حوالے سے حرام حلال ہونے کے حوالے سے وہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے تو اس سے آپ لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے دوسری خاص چیز وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے اندر کسی بھی چینل کو ایک پرٹیکولر طریقے سے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا نہ ہی اس کے اندر کسی خاص چینل کا ذکر کیا گیا لہذا کوئی ایڈیمن یا چینل یہ نہ سمجھے کہ شاید انہوں نے یہاں پر میرا تذکرہ کیا میں اس کے اندر کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہ سوال ایک سال سے قریباً کافی لوگوں نے پوچھے اور ساتھ میں ہی کئی چینل والوں نے پوچھے جنہوں نے پوچھے وہ کمنٹ میں اپنی رائے میں بتا دیں گے تو یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ سپیشل ویڈیو میرے لیے بنا دی گئی ہے یا میرے چینل کے لیے بنا دی گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ویڈیو جو ہے صرف ایک سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے اب بات کرتے ہیں یوٹیوب سے آنے والی انکم کا تو یوٹیوب کے اندر جو انکم ہوتی ہے وہ کئی ذریعے سے ہوتی ہے اس میں جائز بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں لہٰذا صرف ایک لفظ میں کہہ دینا ہے کہ یوٹیوب کا پیسہ حرام ہے یہ درست نہیں ہوگا یا یہ کہہ دینا ہے کہ یوٹیوب سے کمائی جانے والی رقم حلال ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا اس میں کیا حرام کیا حلال انشاءاللہ تعالیم اس کو تفصیل سہر کروں گا اور ایسی جامعی تفصیل آپ کو کسی اور دوسری ویڈیو پر چینل پر نہیں ملے گی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جن حضرات نے اس کے جوابات دیئے ہیں وہ شاید ٹیکنیکل فیلڈ سے اتنے واقف جو ہے وہ نہیں رہے ہوں گے تو اس لیے ہم اس کو ایک ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو جائز ناجائز دونوں چیزیں سمجھ میں آئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوٹیوب کے اندر جو source of income ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں اٹھوٹائزمنٹ کا کہ یوٹیوب کے اندر جو پیسہ کمائے جاتا ہے وہ اٹھوٹائز سے کمائے جاتا ہے اور ان اٹھوٹائز کے اندر جو قسمیں ہوتی ہیں وہ تین قسم کے اٹھوٹائزمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے ایک overlay اٹھوٹائز اس کو بولتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ویڈیو چلتی ہے تو ویڈیو کے نیچے بینر پر ایک چھوٹا سا تیسٹ اٹھوٹائزمنٹ یا اس کو آپ بینر اٹھوٹائزمنٹ بور لے وہ آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی music نہیں ہوتا اور یہ mostly تیسٹ اٹھوٹائز اس کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ تحریر کے ذریعے سمجھائی گئی ہوتی ہے کہ اتنے روپے گئی ہے سامانی اتنے روپے گئی ہے تو یہ جو بینر پر اٹھاتا ہے اگر کوئی شک صرف اس کو چالو کرتا ہے اپنے چینل پر سارے اٹھوٹائزمنٹ کو اگر بند کر دیتا ہے تو ایسے صورت میں اس کی جو کمائی آنے والی ہوگی وہ مشکوک ہوگی یعنی یہ کہ اس کو پوری طریقے سے حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں غیر شرع آنے نہ آنے کا یقین نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر مکمل طور سے غیر شرع آئے گا نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا لہٰذا یہ کہ اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ 90 فیصد اٹھوٹائزمنٹ وہ تحریر ہی ہوتے ہیں یعنی اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ سے لکھا ہوا ہوتا ہے تو ایسا اٹھوٹائزمنٹ کی انکم اس لئے جائز ہوگی کہ اگر اس کے اندر کوئی خلاف ہے شرع آئیڈوٹائزمنٹ نہ آگیا لکھا مطلب یہ کہ شرعب کا پرچار اگر اس میں نہیں آیا تو اس صورت میں وہ جائز ہوگی مگر یہ کہ پورے دن بیٹھ کر چینل پر دیکھے گا کون اس لئے وہ جو ہے وہ مشکوک رکم ہوتی ہے اس کے سیوئے اٹھوٹائزمنٹ اور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ صرف کمپیوٹر یا بڑے ڈسک کے اوپر کام کرتا ہے جیسے کہ لیپٹوپ وغیرہ اوپر کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں سپونسر کارڈ اٹھوٹائزمنٹ کبھی کمپیوٹر کو پر اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھیں گے تو چینل جہاں ویڈیو چلتی ہے اس کے سائیڈ میں ایک چکور باکس میں اتنا بڑا اٹھوٹائزمنٹ آتا ہے اس کو بولتے ہیں سپونسرشپ اٹھوٹائزمنٹ تو اگر اس اٹھوٹائزمنٹ کو بھی اون کریں گے تو اس کے اندر بھی خلاف شرع چانسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں مگر یہ کہ اس کے اندر تھوڑے چانسز رہتے ہیں کہ اس میں خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز اٹھوٹائزمنٹ آ ہی جاتا ہے مثلا یہ کہ عورت کے اینر ویر کا اٹھوٹائزمنٹ آ جاتا ہے یا شراب وگر اگر اٹھوٹائزمنٹ اس میں زیادہ تر آ جاتا ہے کیونکہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس میں پکچر آنے کے اس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں تو اس کی کمائی جو ہے پکچر اور ناجائز آنے کی وجہ سے یہ ناجائز ہوگی اب اس کے اندر بات کرتے ہیں تیسری اٹھوٹائزمنٹ کی وہ ہوتے ہیں اس کی پیول اٹھوٹائزمنٹ یعنی یہ کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس اٹھوٹائزمنٹ کو تین سیکنڈ کے بعد اسکیپ کرتے ہیں جس کا تذکر ہم ویڈیو کے آخیر میں کریں گے اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو اٹھوٹائزمنٹ ہوتے ہیں آور لے یعنی چینل کے اوپر آنے والے اگر وہ اٹھوٹائزمنٹ مسکوک ہے یعنی یہ کہ شکشوبے والے ہیں اس کی انکم کو پوری طرح حرام اگر نہیں کہا جا سکتا تو اس کا مراد یہ ہے کہ اس انکم کو کھانے سے پریز کرنا چاہیے کسی دوسرے کام میں اگر آپ کے پاس آ چکی ہے تو اس کو سرف کر دینا چاہیے کسی دوسرے کام اس کو لگا دینا چاہیے مگر سوال یہ بنتا ہے کہ سارے اٹھوٹائزمنٹ کو بند کر گے کیا ہم صرف ایسے ہی اٹھوٹائزمنٹ کو شروع کر سکتے ہیں یعنی جس میں صرف تحریری ایڈ آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر اٹھوٹائزمنٹ کے کم سے کم تین سو کٹیگریز ہوتی ہیں ان تین سو کٹیگریز کے اندر آپ جو کٹیگریز چاہیں بند کر سکتے ہیں اور جو کٹیگریز چاہیں کھول سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک تین سو یہ کٹیگریز ہوتی ہیں یہ ٹاپ کٹیگریز ہوتی ہیں اور ہر ایک کٹیگری کے اندر سب کٹیگری سکتے ہیں اس کی مثال اس طرح لیں کہ اگر ماننی جیے کہ کسی ایک کیٹیگری ہے man's wear تو اس man's wear کے اندر کا افیشیل وہ آئیں گے اس کے اندر upsideű جینس ورائیں گے ڈیشیٹ ور تو یہ man Wire causes اس کے اندر 10 سب کٹیگری ہیں لہذا اس طرح سے اگر آپ ایڈانس کے ایڈوٹائزمنٹ سیٹنگ سے بند کرنا چاہیں اور یہ چاہے کہ صرف بینر ایڈ آئے باقی چیزوں کے ایڈورٹائیسمنٹ نہ آئے تو یہ آپ اپنی مونیٹرائز سیٹنگ سے جو ہے سارے ایڈورٹائیسمنٹ بن کر کے بینر ایڈ کو شروع کر سکتے ہیں اور پھر اس بینر ایڈ میں بھی کون سا ایڈ نہیں آئے کون سے نہیں آئے تو آپ اس طریقے سے سیٹنگ کو سارے ایڈورٹائیسمنٹ بن کر کے جائز والے ایڈورٹائیسمنٹ کو آن کر سکتے ہیں مگر یہاں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان 300 کٹیگریز کے اندر یوٹیوب جو آلاوڈ کرتا ہے وہ صرف 100 کٹیگریز کو بلوک کرنے کا آلاوڈ کرتا ہے 200 کٹیگریز آپ کی پھر بھی اوپن رہیں گی اور یہ 100 کٹیگریز کس طرح آلاوڈ ہوں گی مطلب یہ کہ آپ نے لیڈیز ویر کو بند کرا یعنی وومین ویر ایک کٹیگری اگر آپ نے اس کو آف کرا تو اس کے اندر آنے والے جتنی کٹیز سب کٹیگریز ہیں اگر 20 ہے 30 ہے تو وہ سب بند ہوں گی اور آپ کی کاؤنٹنگ میں 30 جائیں گی مطلب ایک سب ایک کٹیگریز کو بند کرنے میں اگر اس میں 10 سب کٹیگری ہیں تو وہ آپ کی 10 کاؤنٹ ہوں گی اسی لیے آپ کو 100 جو ہے کٹیگری وہ 4-5 کٹیگری بند کرنے سے ہی ہو جائیں گی مثلا یہ کہ آپ نے شراب کے برانڈ کو آف کر دیا فلم اور انٹرٹینمنٹ کو آف کرا تو جیسی آپ فلم انٹرٹینمنٹ کو آف کریں گے تو وہ ایک آف نہیں ہوگا بلکہ ٹی وی سیریل سانگ بولی ووڈ سانگ ہولی ووڈ سانگ اور اس طریقے کی جتنے سب بند ہو جائیں گی اسی طرح آپ اگر کوئی اڈلٹ کٹیگری بند کرنا چاہے تو اس کے اندر سارے اڈلٹ اڈوٹائزمنٹ بند ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ پھر بھی مجبور رہو گے کہ 100 کٹیگری بن کرنے کے بعد 200 شروع رہیں گی اور ان 200 کٹیگریز کے اندرے بہت ساری چیزیں خلاف اشارہ ہوتی ہیں اسی لئے چینل والے سارے کیٹیگریز کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے نہ ہی بند کر سکتے دوسری اسکاندہ صاحب خاص سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے اڈوٹائزمنٹ ہوتے ہیں اس میں جو میں نے تین قسموں کے بتائیں ان سب کے ریٹ جو ہیں وہ جدہ جدہ ہوتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سارے اڈوٹائزمنٹ بند کر دے تو صرف یہ آورلی اڈوٹائزمنٹ چلائے گا جو تیسٹ اڈوٹائزمنٹ ہوتے ہیں تو اس کی انکم اتنی اس کے ریٹ اتنے کم ہوتے ہیں کہ اس کی انکم آنے میں کم سے کم چینل کو ایک سالی آٹھ مینے لگ جائیں گے اور یوٹیوب کی پولیسی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر صرف اور صرف سو ڈولر منیمم کر کے لیے سکتے ہیں سو ڈولر سے نیچے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے تو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے اور میکسیمم اگر سو سے زیادہ ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس کی پولیسی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کل ملا کے اکاؤنٹ سے 99 ڈولر جوڑے تو وہ آپ کو ایک ڈولر کی ضرورت پڑے گی اور اس کی جو ٹرانسفر پولیسی ہوتی ہے وہ 21 تاریخ سے لے گر 25 تاریخ کے بیچ میں ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے اور جو پیسہ آپ کا پندرہ تاریخ کو کاؤنٹ ہو جائے گا وہ ہی کس تاریخ میں ٹرانسفر ہوگا اب اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ کسی نے اگر آوریل ایڈوڑیسمنٹ چلائے اور اس نے چھ مہینے میں 99 ڈولر جوڑ لیے اور پندرہ تاریخ آ گئی تو اب یہ اس کو ایک ڈولر کے لیے اگلے مہینے کا ایک راؤنڈ اور لگانا پڑے گا جب وہ ایک ڈولروں کے ہنڈرڈ ہوں گے تب اس کے بعد نیکسٹ تاریخ مہینے کو یہ 21 تاریخ کو آپ کے ایڈوڑن میں جائیں گے یوٹیوب کے اندر جو لوگ سارے ایڈوڑیسمنٹ چالو رکھتے ہیں ان کو کم سے کم جو انکام آتی ہے اگر ایک لاکھ سبسکرائبر والا چینل ہے تو وہ قریب 20 ہزار روپے مہینے کا آرام سے کما لیتا ہے باقی depend کرتا ہے view کے اوپر اور اگر چینل ایک لاکھ سے زیادہ بڑا ہے دو تین لاکھ سبسکرائبر کا ہے اور اس نے سارے ایڈوڑیسمنٹ چالو کر رکھے ہیں تو وہ کما لیتا ہے مہینے کا 30 ہزار روپے کے قریب 40 ہزار روپے کے قریب باقی سننے میں یہ آیا ہے کہ جو اسلامی ایڈوڑیس چینل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایڈوڑیسمنٹ تھوڑے کم لگائے جاتے ہیں اس لیے ان کی جو انکم کم ہوتی ہے باقی ٹیکنکل یا دوسرے چینل ہوتے ہیں کہ ٹیگری کے تو اس کے اندر ایڈوڑیسمنٹ زیادہ ہونے کی ویسے ان کی انکم اچھی ہوتی ہے لہذا اگر کوئی چینل سارے ایڈوڑیسمنٹ ڈون کرے گا تو اس کو جو مہینہ قریب آئے گا اگر کسی کے پانچ لکھ سبسکرائبر ہیں تو قریب قریب 40-50 ہزار روپے کے قریب وہ آسانی سے مہینے کا کما لے گا اور اسی کے ساتھ اگر وہ سارے ایڈوڑیسمنٹ بن کرتا ہے صرف یہ اوورلی ایڈوڑیسمنٹ چلائے گا بینر والے ایڈوڑیسمنٹ تو اس کو جو ہے وہ انکم سو ڈولر جمع کرنے میں کم سے کم آٹھ مہینے یا ایک سال کا جو ہے وقت لگ جائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر چینل والا صرف یہ ایڈوڑیسمنٹ چلو کرے گا تو اس کو ملے گا سات ہزار روپے یعنی ہندر ڈولر کا سات ہزار روپے سالانہ تو جو چینل والے کو پچاس ہزار روپے مہینہ آ رہا ہے کیا وہ پچاس ہزار روپے مہینے کو چھوڑ کے چھے ہزار روپے سالانہ لے لے گا چھے ہزار روپے سالانہ کا مطلب یہ ملتا ہے کہ شاید پانسور کو مہینے کے حساب سے تو جس کو تیس چالیس ہزار روپے آ رہے ہیں وہ صرف چھے ہزار روپے پہ وہ بھی ایک سال کے اندازار میں چھے ہزار روپے آئیں گے یا پھر آٹھ مہینے چھے مہینے کے قریب اس میں لگ جائے گا چینل کی گروت کے اوپر بات ہے تو اس لئے اس میں لمبہ ٹائم لگتا ہے اس لئے موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ اس کی پیول ایڈوٹائسمنٹ جو ہے وہ چالو رکھتے ہیں اور چینلوں کو سارے ایڈوٹائسمنٹ جو ہے اس میں چالو رکھنے پڑتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بند اپنی مرضیے سے سارے نہیں کر سکتے پیرمنٹ کی ٹرانسفر جو ہے وہ فکس ہوتی ہے اس سے نیچے ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے اور یہ کہ اتنا لمبہ انتظار بھی نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں یوٹیوب کی جائز طریقے سے کمائے گئے انکم کے جو پوری طرح جائز ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے پرموشن کی اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ سے اپنی ویب سائٹ کا اپنی اپلیکیشن کا اپنے کسی بھی پروڈیکٹ کا جو جائز اس کو ریویو کراتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ آپ ایک منٹ پر سب سے پہلے بولتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سپانسر کیا ہیں فلان ہیں انہیں فلان ہیں کے ذریعے پوسٹروں کے ذریعے لہذا اب ہر کوئی یہ ریواز بھی چل گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے سامان کا ایڈویٹائسمنٹ کرتا ہے زیادہ سیادہ گروہت کرنے کے لیے اور کیوں کہ ایڈویٹائسمنٹ کروانے والا جانتا ہے کہ یہ ویڈیو اس کے چینل پر کافی لمبے ٹائم تک رہنے والی ہے لہذا وہ اس کو اچھی رکم دیتا ہے مسئلن یہ کہ میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں پتھر دے ہاتھل آلے پورنوار پورنوار بنائیا